نمسکر دوستو افغانستان میں حالات اتنے خراب ہیں کی ہم اسی بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جب افغانستان کے رچھا منتری کے گھر کے باہر ایک کار میں تالیوانیوں نے بم بلاشٹ کر دیا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگا کی جب کسی دیش کے رچھا منتری کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تب وہاں کے عام ناغری کے جندگی کتنے ڈر سے بھی ترہ ہوں گے آپ کو بتا دے کہ تالیوان نے اس بار افغانستان کے میڈیا اور سوچنا نردرس کی حتیہ کر دی ہے آپ کو پوری خبر بتانے سے پہلے آپ کو بتا دے گی یادی آپ انٹرنیشنل خبر دیکھنے میں روچی رکھتے ہیں تو آپ اس چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آپ انٹرنیشنل ایسوز کو پہلے جان سکے دراصل ایک خبر نکل کر آ رہی ہے کہ افغانستان سرکار کے میڈیا اور سوچنا نردرس دعویٰ خان مینپال کی کابول میں حتیہ کر دی گئی ہے اس حتیہ کی جمہداری تالیوان نے لے لی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ حملہ تالیوان دورہ کابول میرے اچھا منطری گھر کے حملے کے کچھ دن بعد ہوئی ہے تالیوان کے پروقتہ جب اولہ مجاہد نے دعویٰ خان کی موت کو لے کھا کی دعویٰ کو اس کے کاروں کے لئے ڈنڈٹ کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ دعویٰ خان لگتار افغانستان سرکار کی باتوں اور سٹینڈ کو ٹویٹ کیا کرتے تھے دعویٰ خان حالیہ دنوں میں پاکستانی ایودھ کے خلاف بہت بول رہے تھے بتا دے کہ دعویٰ خان افغانستان سرکار کے پروقتہ پروقتہ رہ چکے ہیں حالیہ ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں تالیوان کی ہنسہ بے رکوٹ جاری ہے آپ کو جان کر بہت دکھی ہوگی کہ تالیوان نے ایک بچی کو برکانہ پہننے کے لئے اسے موٹ کے گھات اتار دیا تھا پچھلے ہی ہفتے تالیوان نے مشہور افغانستان کومیڈین کی ہتیہ کر دی تھی پانچ اگست کو تالیوان نے افغانستان کے پرشید کبھی اور اتحاسکار عبداللہ عطیفی کی ہتیہ کر دی تھی تالیوان نے افغان شرچھبلوں کے ساتھ ہی عام لوگوں پر حملے تیج کر دیے ہیں تالیوان نے پوروتر پراند تک خر سہیت کئی جلوں پر قبضہ کر لیا ہے تالیوان ساؤ سے ادھیک ڈسٹرک پر قبضہ کر چکی ہے ریپورٹس بتاتی ہے کہ چونتیس پراند تیرہ دھانیوں میں سے سترہ کو تالیوان سے سہیت اور پر خطرہ ہے آپ کو یہ جنکاری کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور یاد ہی آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرے چینل کو سسکرائب کر لیں جہین جہ بھارت